موسیقی اس لئے بہت اچھے سے مرنہ یہ باال جائیں اس میں گریوی میں آ سکتے ہیں اس لئے بہت خاص خیال رکھیں اس کی صفائی کا یہ دیکھیں اسکو میں پتیلی میں ڈال رہی ہوں سوڑی سے آٹھ دес لونگیں پندرہ بیس کالی مرچیں چار پانچ میں نے چھوٹی لائچی دو دارچینے کی ٹکڑے ایک زیرہ ایک ٹی سپون زیرہ اور دو بڑی لائچی کی ٹکڑے میں اس کے اندر گرم مسالہ سابت گرم مسارہ ڈالیں گے اس کے اندر ہی سارا ایک پیاز لیے میں نے بڑے سائز کی اس کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور نمک ادرک لہسن کا پیز ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپونز کے اندر اور بس اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم 45 سے 50 منٹ تک کھول آنے کے بعد سلو فلیم پہ لگا دیں گے اس کو تاکہ دھیمی دھیمی آنس میں یہ گل جائیں گے بلکل بہترین سے اس کو گلا لیں گے تو پھر اس کی ہم گریوی بنائیں گے دیکھیں پائے ہمارے ہو چکے ہیں ایک کپ میں آئل ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسارہ اس میں دارچینی لاؤنگ چھوٹی لائچی اور کالی مرزے اس کو ڈالیں گے دو تیز پتے کا ڈپرے ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کو تھوڑا سا تل لیں گے آدھرک لہسن کا پیز ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں آدھرک لہسن کو بہت اچھے سے تل لیں گے ورنہ اس کا کچھا بن رہ جاتا ہے تو بہت عجیب سی سمیل آتی ہے سالن میں دیکھیں ایک بڑے سائز کی بیاز لیے میں نے جس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو فائن چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھر مسالے میں تھوڑا آتے ہیں اس لیے بلینڈ کر کے اس کو ڈالیں تو گریوی بہت سمودھ اور بہت اچھی بنتی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے سردیوں میں پائے بہت مفید ہوتے ہیں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ہے میں نے پسی لائل مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر نمک اٹ کریں ہوں نمک ہم تھوڑا کم ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ ہم یخنی میں بھی ڈال چکے ہیں نمک تو بس مسالے بھر کر ڈالیں گے ہم نمک اس کے اندر اس کی یخنی جو ہوتی ہے گرمیوں سردیوں میں بہت فائدہ کرتی ہے ہاتھ پیروں کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت تھوڑا سا پانی ڈال کیٹ کریں گے جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ کرتی ہے کف کے اندر بہت فائدہ کرتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کا پائے کا سالٹ بہت مزیقہ ہوتا ہے پنجاب سائیڈ میں تو اس کو صبح ناشتے میں زیادہ تر کھایا جاتا ہے اس کی لوگ صبح ناشتے میں کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے حضم ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو اس لیے جو ہے لوگ اس کو صبح پریفر کرتے ہیں تاکہ جو ہے حضم ہو جائے لیکن انڈیانس اور اردو سپیکنگ زیادہ تر جو ہیں یہ لوگ رات میں کھانا کھاتے ہیں یعنی ہم لوگ رات میں کھاتے ہیں اس کو مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے بلکل بھی کچھا پھنا ہو کیونکہ پائے ہمارے بلکل تیار ہیں گل کر اور پائے جتنے اچھے گلا سکتے ہیں گلالیں ورنہ جو ہے نا پائے اگر گلے وہ نہیں ہوتے تو پھر بلکل مزیق نہیں لگتے سخت سخت دیکھیں کتنے اچھے میں نے پائے اس کو گلائے ہوئے ہیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم یہ پائے جو ہے نا پانی میں نے الگ نکال لیا روکن جو تھا اب اس کو پائے کو مسالے کے ساتھ ڈال کے بہت اچھے سے تلیں گے تاکہ پائے کی جو بھی تھوڑی بہت جو رہتی ہے سمیل ہلکی سی یہ کھیک ہوتی ہے پائے میں ہلکی سی وہ مسالے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جب بھون لیں گے آپ تو تو مسالہ مسالے کے ساتھ 5-6-7 منٹ ضرور اس کو ہونے اچھے سے ہائی فلیم پہ اس کی بھونائی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کے پائے ٹیسٹی ہوں گی یہ دیکھیں میں نے دہی لیا ہے 4 ٹیبل سپون ہے ایڈ کر رہی ہیں اس میں پٹا ہوا دہی بہت سارے لوگ ٹیمارٹر بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگ ٹیمارٹر نہیں دہی ہی ڈالتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت مزید لگیں گے ہر ایک کی دیکھیں اپنے سٹائل ہوتا ہے اپنی ریسپی ہوتی ہے تو ٹیمارٹر میں بھی لوگ بناتے ہیں میں نے کھائے وہ بھی اچھے لگتے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس طرح سے بناتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے اچھے سے بھون لیں گے میں نے ہائی رکھی ابھی یہ دیکھیں یہ خنی میں نے نکال کے رکھی تھی اس کو ہمیں اٹ کر رہی ہوں ڈائریک نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا وہ گرم مسالہ جو تھا اس میں ثابت والا ڈالا تھا وہ نیچے ہے تو ہم اس طرح سے اٹ کریں گے تاکہ وہ مسالہ اس میں نہ آئے چاہے تو آپ اس کو چھان کے رکھ لیں چاہے اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو کنوینینٹ ہو آپ اس کو اس حساب سے اپنے حساب سے اپنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نان سے کھائیں چپاتی سے کھائیں لوگ چاول سے بھی کھاتے ہیں اس کا شروع بہت مزے کا لگتا ہے ویسے تندوری نان سے تو کیا بات ہے اس کی ہم اس کو تس منٹ کے لیے ہم کور کر کے لگا دیں گے گرم مسالہ اٹ کر رہی ہوں اینڈ میں بلکل ہمارے پائے ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تھا اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کے کومنٹ مجھے ملتے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگا ساتھ میرے ساتھ ہے دیکھیں کتنے زبردست پائے ہمارے ریڈی ہو گئے کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سایا ہے اس کو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا بہت اچھے لگیں گے آپ کو چاہیں تو آپ اس کی نلیاں اور زیادہ ایڈ کروا سکتے ہیں اور اس کا گودہ بھی اس کے اندر ڈالیں بہت مزے کا لگتا ہے میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں